یہ جو سامنے آپ کو روڑ کا کراس سیکشن دکھائی دے رہا ہے آج ہم اس کی مدد سے روڑ کے اپ اینڈ ڈون ایج کے ایلیویشن کو کلکولیٹ کریں گے دیزائنر نے ہمیں سینٹر لائن کا جو آر ایل سیون ہنڈر تٹی دیا ہوا ہے اسی طرح روڑ کی بان سائیڈ سلوپ ٹو پرسنٹ ہمیں دی گئی ہے اسی طرح روڑ کی ٹوٹل جو چڑھائی ہے پوٹی پٹ اور روڑ کی سینٹر لائن سے رائے اور لیفٹ سائیڈ پر روڑ کی جو چڑھائی ٹوٹی ٹوٹل میں کی گئی ہے روڑ کی سینٹر لائن کے ایلیویشن سیون ہندر تٹی کی مدد سے اب ہم روڑ کی سینٹر لائن سے ٹوٹی ٹوٹل کے آف سائٹ پر روڑ کے اپ اینڈ ڈون ایج کے ایلیویشن کو کلکولیٹ کریں گے اگر ہم لانگ سیکشن میں دیکھیں تو روڑ کی سینٹر لائن سے سینٹر لائن رائٹ اینڈ لیفٹ سائٹ پہ روڑ کی جو جڑائی ونٹی ونٹی فٹ ہمیں دی ہوئی ہے اسی طرح روڑ کی ون سائٹ جو سلوپ ہے وہ دو فیصد ہے روڑ کی سینٹر لائن کا آر ایل سیون ہنڈر تھرٹی ہمیں دیا ہوا ہے اب ہم سینٹر لائن کے آر ایل کے ذریعے ہم روڑ کی ڈون اور اپ سائٹ کے آر ایل کو کلکولیٹ کریں گے آپ سلوپ کی طرف آر ایل کو کلکولیٹ کر رہے ہیں تو آپ کا آر ایل مائنس ہوگا اور آپ کی سٹاف ریٹنگ مائنس ہوگی ان کے آپ کی سٹاف ریٹنگ اس کے الٹ ہوگی آر ایل ایکوہ ہے سلوپ ڈیوائیڈ ہنڈرڈ ملٹیپلائیڈ ڈیسنس وہ ڈیسنس جس فاصلے پہ آپ نے آر ایل کو کلکولیٹ کرنا ہے اور پلس مائنس آپ اس میں جو آپ کی اتنے فاصلے پہ آپ کی ویلیو آئی آپ پلس مائنس اس آر ایل میں کر دیں گے جو آپ کو دیزائنر نے دیا ہوا ہے یعنی کہ جیسے سیون ہنڈر تھرٹی ہمیں دیزائنر نے دیا ہوا ہے ادھر ہم آر ایل کلکولیٹ کرنے کے لیے دون سائٹ کا آر ایل کلکولیٹ کرنے کے لیے دو پرسن سلوپ کو ڈیوائیڈ ہنڈرڈ سے کریں گے اور ملٹیپلائیڈ ڈیسنس ہمارا سینٹر لائن سے ٹونٹی فٹ ہے دون ایج تک اس سے ہم کریں گے تو ہمارے پاس جو ٹونٹی فٹ کے ڈیفنس میں لیول میں فرق آیا وہ پوائنٹ فور آیا اب ہم سلوپ کی طرف آر ایل کلکولیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آر ایل مائنس ہوگا یعنی کہ ہم سیون ہنڈر تھرٹی میں سے پوائنٹ فور کو مائنس کریں گے تو ہمارا ڈون ایج کا جو آر ایل ہے سیون ہنڈرڈ ٹونٹی نائن پوائنٹ سکس آجے گا اسی طرح اب ہم اپ سائٹ کے آر ایل کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ٹونٹی سلوپ کو جب ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کریں گے اور ملٹیپلائیڈ لیفٹ سائٹ پر روڈ کے ایج تک یعنی کہ ٹونٹی فٹ جو ہمیں ڈسنس دیا ہے اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارا جو لیول میں دیفرنس زیرو پوائنٹ فور آیا اب ہم سلوپ کے خالف سائٹ کی طرف جو اپ سائٹ کا ایج ہے اس کا آر ایل کلکولیٹ کر رہے ہیں اس لیے اب ہم سیون ہنڈر تھرٹی میں پوائنٹ فور کو پلس کریں گے تو ہمارا اپ سائٹ کا جو آر ایل ہے سیون ہنڈر تھرٹی پوائنٹ فور آجے گا اب ہم نے یہ جو آر ایل کلکولیٹ کیے ہیں اس کی مدد سے اب ہم روڈ کے اپ اینڈ ڈون ایج کے لیول پڑھیں گے روڈ کے اپ اینڈ ڈون سائٹ کے لیول کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے نمبر ایک ہم اپنے آٹو لیول کو سیٹ کریں گے سیٹ کرنے کے بعد اپنے سٹاف کو بینچ مار کے اوپر رکھ کے پہلی جو سٹاف ریڈنگ لیں گے اسے ہم بیک سیٹ کہیں گے ایدھر جو ہماری آرہی ہے زیرو پوائنٹ سکسٹی ہماری بیک سیٹ کی جو ویلیو آرہی ہے اسے اب ہم بینچ مار کی ویلیو سیون ہنڈر تھرٹی ون میں پلس کریں گے آئیٹ آف انسٹرمنٹ ایکول ہے سیون ہنڈر تھرٹی ون پلس اب ہم نے بیک سیٹ اس میں کرنا ہے زیرو پوائنٹ سکسٹی میں جب ہم اسے پلس کریں گے تو ہماری ہائٹ آف انسٹرمنٹ سیون ہنڈر تھرٹی ون پوائنٹ سکسٹی آ جائے گے اپ سائٹ کی سٹاف ریڈنگ کو کلکریٹ کرنے کے لیے ہم ہائٹ آف انسٹرمنٹ میں سے اپ سائٹ کا آرہیل کو مائنس کریں گے یعنی کہ ادھر ہماری ایچ ای تھی سیون ہنڈر تھرٹی ون پوائنٹ سکس میں سے جب ہم اپ سائٹ کا آر ایل 731.4 مائنس کریں گے تو ہماری سٹاف ریڈنگ 1.2 آگے ادھر جب ہم نے اپ ایج پہ اپنے سٹاف کو رکھا اور آٹو لیول میں انٹر سائٹ کو پڑھا تو ہماری ویلیو 1.2 آگے دون سائٹ کی سٹاف ریڈنگ پڑھنے کے لیے ہائٹ آف انسٹرومنٹ میں سے دون سائٹ کی آر ایل کو مائنس کریں گے ادھر ہمارے پاس ہائٹ آف انسٹرومنٹ کی 731.6 میں سے جب ہم نے 729.16 کو مائنس کیا تو ہمارے پاس سٹاف ریڈنگ 2.00 آگے اب ہم نے سٹاف کو دون ایج پہ رکھ کے آٹو لیول کی مدد سے ہم نے ریڈنگ کو پڑھا تو ہمارے پاس دون سائٹ کی ریڈنگ یعنی کہ جسے ہم انٹر سائٹ بھی کہیں گے 2.00 آگے یعنی کہ اس طریقہ کار سے آپ جتنے مرضی فاصلے پہ آپ لیول کو کلکولیٹ کر کے اس طریقہ کار سے آپ اس کی ریڈنگز کو پڑھ سکتے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا نہ بولیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک مجھتی رہیں مزید ہماری رہنمائی کے لیے کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے مزید ہماری رہنمائی کے لیے